انا اور ایپ کے اس معاملے میں ایک طرف پیڑیتہ اسپتال کے بستر پر زندگی اور موت کے بیش میں جھول رہی ہے تو دوسری طرف سپریم کورٹ اس پر لگاتار سنوائی کر رہا ہے تو تیسری طرف انیوستگیٹیو ایجنسی ڈرائیور اور کلینر کو لے کر کے سی بی آئی کورٹ میں پہنچی ہوئی جہاں اسے پیش کیا گیا ہے مگر ان تمام چیزوں کے بیش میں بڑا سوال یہ کہ آخر اب تک بھارتی جنتہ پارٹی نے کلدیب سنگر کو برخواست کیوں نہیں کیا تھا حالانک کل یہ خبر آئی کہ اسے برخواست کر دیا گیا لیکن ان تمام چیزوں کے بیش میں صدھار استثیت طبیعت کو لے کر کے کس قسم کی ہے کچھ دیری میں ہمارے ساتھ میں ہمارے سی ہوگی اسپتال کے باہر سے سندیب کھیر جڑیں گے ان سے سمجھنے کی کوشش کریں گے مگر جس طریقے سے یہ پورا معاملہ صاحب نے آیا پہلے پیوڈتہ جب آدمدہ کرنے کی کوشش کرتی ہے اس کے بعد بھی جا کر کے اس معاملے پر ایف آئی آر درج کی جاتی ہے اس بیش میں بیشمار چٹھیا لک پیوڈتہ مگر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تک چٹھیا نہیں پہنچتی ہے اور سنگیان کسی قسم کا لیا نہیں جاتا مگر جب سے سپریم کورٹ نے اس پورے معاملے پر ہستہ شیپ کیا اس کے بعد میں اس پورے معاملے میں انویسٹیگیشن ہو یا پھر دوسرے نظریے سے کہیں نہ کہیں رفتار ملی ہے مگر ہمارے سی ہوگی سندیب پھر ہمارے ساتھ میں جل رہے ہیں تازہ اور زیادہ جانکاری کے ساتھ میں کیونکہ پانچ دنوں سے اسپتال کے بستر پر پیوڈتہ ہے پیوڈتہ کے بیش میں جوج رہی ہے پیڈتہ کیا جانکاری آپ آ رہی ہے ڈاکٹرز کیا کہہ رہے ہیں آپ کو بتاتے ہیں کہ جس طرح سے دیکھا جا رہا ہے کہ آج یہاں پہ رے پیڈتہ کو بھرتی ہوئے پانچ دن ہو چکے ہیں جہاں تک اس کے سرحار کی بات کری جاری تو ابھی کسی بھی طرح کا سرحار نہیں ہوا ہے کیونکہ کل اس کو وینٹی لیٹر سے ٹرائل کے لیے ہٹایا گیا تھا جیسے ہی اس کو وینٹی لیٹر سے ٹرائل کے لیے ہٹایا جاتا ہے امید بدھائی جا رہی ہے کہ حالات بہتر ہوں گے حالانکہ اس بیش میں جو پریوار ہے پیوڈتہ کا اس نے دلی میں شفٹ کرنے سے منع کر دیا ہے یہ کہا ہے کہ ایمز کے ڈاکٹر لکھنوں میں آئے